بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل ریڈی این ایڈ میں ہوں آپ کی شیف آپ کی ہوسٹ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر بہت ہی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ آج آپ کے ساتھ خجور اور دودھ کے حلوے کی ریسپی شیئر کروں گی یہ بہت ہی ہی ہیلڈی بھی ہوتا ہے اور بہت ہی مزے کا بھی ہوتا ہے ونٹر سیزن ہے آپ نے بچوں کو بنا کے دیں خود بھی ہیلڈی رہیں بچوں کو بھی ہیلڈی رکھیں تو آئیں پھر آج کی مزیدار سی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے انگریڈینٹس نوٹ کر لیں ون تھرڈ کپ میں نے چینی لی ہے ہاف کپ میں نے بناسپتی گھیلی ہے آپ چاہیں تو خالص گھیل بھی یوز کر سکتے ہیں چوب بادام پچھتے لی ہے ایک کپ میں نے انگوری آٹا لی ہے ایک کپ میں نے میدہ لی ہے اور آدھا کلو میں نے سوفٹ والی یہ بلیک خجور لی ہے چینی میں اس لئے کم ڈال رہی ہوں کیونکہ خجور آلڑی بہت میٹھی ہوتی ہے اگر آپ میٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو اپنے ٹیسٹ کے مدابی کم زیادہ کر سکتے ہیں ڈیر لیٹر میں نے دودھ لی ہے سب سے پہلے خجور میں سے گھٹلیاں جو ہیں وہ نکال دیں گے یہ دیکھیں میں نے کتنی سوفٹ والی خجوریں لی ہیں اس کی گھٹلیاں نکال لیں گے خجور میں سے میں نے گھٹلیاں نکال لیں گے اب اسے مکسی میں ڈالیں گے ایک کپ دودھ ایٹ کریں گے اور اسے اچھے سے بلینڈ کریں گے دودھ اور خجوریں میں نے اچھے سے بلینڈ کر لی ہے میں نے اس میں ایک کپ دودھ ایٹ کیا تھا تو یہ اچھے سے بلینڈ نہیں ہوئی تھی میں نے اس میں ایک کپ دودھ اور ایٹ کیا میں نے اس میں ٹوٹل دو کپ دودھ ایٹ کیا اور پھر میں نے خجوروں کو بلینڈ کیا یہ میدہ ایٹ کریں گے بول میں ایک کپ میں نے میدہ لیا تھا اور اس میں ایک کپ پانی ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے میدے کو اچھے سے مکس کریں گے یہ باقی کا پانی بھی ایٹ کر دیں گے یہ دیکھیں فرنس میں نے اسے اچھے سے مکس کر لیا اب اس میں انگوری آٹا ایٹ کریں گے ایک کپ میں نے انگوری آٹا لیا تھا یہ ایٹ کریں گے اور مزید اس میں ایک کب پانی اور ایڈ کریں گے اسے اب سائٹ پہ رکھیں گے دھر لیٹر میں نے دودھ لیا ہے اب جیسے ہی دودھ میں بوئل آ جائے گا ہم اس میں انگوری اور میڈا ایڈ کر دیں گے جو ہم نے تیار کر کے رکھا ہوئے ہیں dost دودھ میں بوئل آ گیا ہے فلیم کو میں نے لکھا دیا ہے اب اس میں ہم نے یہ جو بیٹر کیا تھا انگوری سے اور میڈے سے یہ ایڈ کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کریں گے فلیم کو ہم میڈیم رکھیں گے اور ساتھ ہی اس میں ٹو ٹی بل سپون وینیگر ایڈ کروں گی سرکہ ایڈ کروں گی اگر آپ کی پاس سرکہ نہیں ہے تو آپ لیمن جوز بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں فرنڈز سرکہ ڈالتے ہی دودھ میں سے پنیر اور پانی ایڈا ہو گیا ہے اب ہم نے اسے خوشک ہونے تک اچھے سے پکا لینا ہے جب تک کہ اس کا سارا پانی خوشک نہ ہو جائے اس کا پانی خوشک کرنے کے لیے میں نے فلیم کو ہائی کر لیا ہے جیسے ہی اس میں سے پانی خوشک ہو جائے گا ہم فلیم کو میڈیم کر لیں گے یہ دیکھیں فرنڈز میں بیچ بیچ میں آپ کو چیک کر کے دکھا رہی ہوں اور چمچ کو چلاتے رہیں تاکہ نیچے سے جل نہ جائے یہ دیکھیں فرنڈز اس میں سے تقریباً آدھا پانی خوشک ہو چکے ہیں اب اس میں جو خجورے ہم نے بلینڈ کر کے رکھی تھی وہ ایڈ کریں گے اب اسے اچھے سے مکس کریں گے جو خجورے میں نے بلینڈ کی تھی میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے ساتھ ہی اس میں شگر بھی ایڈ کریں گے ون تھرڈ کا پانی شگر لی تھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کام زیادہ کر سکتے ہیں یہاں بھی آپ کو بہت زیادہ کیئر کرنی ہوگی کیونکہ چیٹے بہت زیادہ اٹھیں گے آپ کا ہاتھ نہ جل جائے میں نے ابھی بھی ہائی رکھا ہے اب اس میں مسلسل چمچ بھی چلانا ہے اور اپنے ہاتھ کو بھی بچانا ہے کیونکہ چیٹے بہت زیادہ اٹھ رہے ہیں یہاں چمچ اس لیے چلاتے جانا ہے کہ نیچے سے جل نہ جائے اب اس میں آدھا کپ گھی ایڈ کریں گے بہت ہی مزے کی بانتی ہے اس طرح اگر آپ بنائیں گے تو ہمارے گھر میں بہت زیادہ لائک کی جاتی ہے اور سردیوں میں کھانے کا اسے بہت ہی مزات ہے یہ دیکھیں فرنس میں اس وقت سے مسلسل چمچ چلا رہی ہوں چمچ کو نہیں چھوڑنا مسلسل چلاتے رہنا ہے جیسے ہی اس میں جو ہم نے گھی ڈالیا تو اس کا مطلب ہوگا ہمارا جو بیٹر ہے وہ ریڈی ہو گیا اب اس نے گھی ریمووو نہیں کیا یہ دیکھیں فرنس اس میں گھی ریموو ہو گیا اس کا مطلب ہے ہمارا بیٹر جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ایک سے دو مینٹ اسے بھونیں گے اور پھر میں اسے مول میں ٹرانسفر کروں گے یہ بیٹر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے فریم کو آف کریں گے اور اسے مول میں ٹرانسفر کریں گے میں نے کیک ٹین لیا ہے اس میں بٹر پیپر لگایا اور اسے اچھے گریز کر لیا ہے اب اپنا سارا بیٹر اس میں ٹرانسفر کریں گے اسے اچھے سے پھیلا دیں گے اب اس پہ چوب بادام پیچھتے لگائیں گے اور سپیچلا کی ہلپ سے اسے پریس کر دیں گے اب اس پہ میں سیلور پیپر لگاؤں گی اب اسے 20-25 مینٹ کے لیے سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب یہ سیٹ ہو جائے گا پھر میں آپ کو کٹ کر کے دکھاؤں گے فرنس 20-25 مینٹ ہو گیا ہے یہ اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے اب میں کٹنگ کروں گی اب میں اسے اس میں سے نکالوں گی یہ دیکھیں فرنس کتنی آسانی سے یہ ریموو ہو گیا ہے اب میں اس کی کٹنگ کروں گی فرنس میں نے اس کی کٹائی کر لی ہے اب اسے مزید سیٹ کریں گے یہ دیکھیں اب میں مزید اسے ٹھنڈا کروں گی تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے تو فرنس تیار ہے ہماری دودھ اور خجور کی برفی بہت ٹیسٹی بہت نجے کی بنی ہے ونٹر کے موسم میں اپنے بچوں کے لیے بنا کے رکھ لیں بچے بہت شوک سے کھائیں گے آپ نے دیکھا میں نے کتنی آسانی سے ان کو تیار کر لیا ہے لاسٹ میں آپ نے میری ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب فیملی فرنڈ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت فیمان اللہ